فرمایا علی نو بیکھنا عبادت دے پناہ علی حضور نے فرما دیتا جنت دیاں ٹکٹا علی نے دینیاں نے جیڑے علی دے من کر رہے نا جیڑے علی میں نوکر ساپ آدھا انہوں نے پوچھو جنت دیل بڑوں کے کیلے ٹکٹی علی نے دینیاں جیڑے علی نو من دائے گا ٹکٹو نو ملے گی نوکر ساپ آدھا جی ساپ آدھا دی نوکری کر داؤں میں تے ساپ آدھا ملویں گلائے ابو بکر نے مولا علی کرم اللہ و جل کریم ملویں گیا ہے ٹکٹی علی لگا کے بیٹ دینے پائے یہ وہ ابو بکرے جنہیں زندگی چی کوئی خواہش کی دیئے یا نظر علی دے چیرے دیو میں یا نظر نبی دے چیرے دیو میں مولا علی کرم اللہ و جل کریم نے بیکھیا ابو بکر ٹکٹی لگا کے بیٹ دینے پائے فرمایا پیارے شدیق کی بیکھ دیو پائے علی دے علی دے چیز وقتیں فرمایا ہے شہیدنا صدیق اکبر فرما دینے اے پیارے علی اے نبی پاک تھی دوان دے بچوں سنے آئے حضور نے فرمایا علی دے چیرے وال بیکھنا عبادتیں دینا علی نبی نے فرما دیتا ہے فرمایا لیڑا اجنتیاں ٹکٹا علی ندیڑیاں نے مولا علی میں مسکران لگوئے نے ابو بکر پوچھا لگوئے علی دے چیز وقتیں مسکرائے ہو میں تیز وقتیں مسکرائیا نالے علی دے چیرے وال بیکھنا پائے بیکھ رہا ماں نالے میرا بیکھنا عبادت دے چندہ پیا دوسری بات کہ میں علی نبی پیار کرنا ماں علی ٹکٹ دے گا میں جنت چلا جاوان جاوان آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نمازان بڑیاں پڑیاں نے میں روزے بڑے رکھے نے میں عبادتاں تیرے آلتاں بڑیاں کی تھیاں نے فرمایا علی دے چیرے وال بیکھنا پہا یہ بھی عبادت دے چھا ملے دوسری بات ٹکٹ علی دین والا ہے علی ٹکٹ دے گا میں جنت چلا جاں گا آپ نے فرمایا کہ دو فرمایا فرما دے رہے علی تسی کیوں مسکرائے ہو مولا علی فرماں لگے ہیں اے پیارے صدیق تو انہوں نبی نے آکھے ٹکٹ علی نے دینی ہے میں نو نبی نے پانک کیتا ہے کہ رسی تیق دا منگر ہو انہوں ٹکٹ نا دے بیتی مولا علی کرم اللہ علی فرماں لگے ہیں میں نو نبی دا حکم ہے کہ رسی دیگ دا دشمن ہو انہوں ٹکٹ نہیں دے نی اجیدے کوڑ کوڑ پیتی یا دے علی علی دیتی یا جنہیں مردی راہ پاندے رہن جتوں تک صدیق دے دارتے نہیں جانے کہ کدی بھی انہوں ٹکٹ نہیں دے تکٹو نو ملیے جنالی نو مندن والا ہوئے صدیق نو مندن آلا ہوئے فروک نو مندن آلا ہوئے نبی دے سارے گیارہ نو مندن آلا ہوئے نبی دے گھر والیا نو مندہ ہوئے نبی دے گھر والیا نو مندہ ہوئے نبی دے گھر والیا نو مندہ ہوئے تے پھر آنکھنو آئے اکیتا اے ہوئے اہلے بیت نو مندہ کیتا اجوگے جی میں ساپا دا کیتا ہے سابق کی آنسان عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا گئے ہیں ہر کی باتوں میں نایانا یہ اولیے جڑا جنہا دیکھ سجھ پیدا ہویا ہے دیکھ دیکھ حضرتِ مریم قرآن اندا پہ اللہ دی نیت بھول نہ جانا مریم اللہ دی بولو دے جائے میں نہیں آتا پہ قرآن اندا پہ مریم اللہ دی ولی آئے اللہ دی مریم اللہ دی ولی آئے رب کائنات اس مریم دیاں تاریفان دیاں قرآن دے اندر کہ جدو مریم دے وال بیٹا اوٹ لگائے بیٹا وی کسے شوہر کسے مرد دے چھوننا نہیں رب دی قدرت دے نال روح دے روح پھوک گئی ہے مریم دے اندر اور اللہ رب بلیزت دے آہ حکم دے نال جدو مریم بغیر بات تو بیٹا پیدا کرنے کی ہے رب کائنات نے فرمایا اے مریم اے بیت المکتل سے میرا گھر میں اپنا کھر پال پہلا کرنا سنیر کیا میرے گھر تو بات چلی جا میرے گھر تو دور چلی جا اللہ دے نبی نو پیدا کرنے لی مریم رب دے کھر تو بات چلی گئی ہے دوسرے پاس سویخ فاطمہ بنت حسد توافق کعبہ کر دیئے پی حضرت عبود طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نال نے فاطمہ بنت حسد توافق کعبہ کر دیئے پی آپ فرمایا میں درد شروع ہو گئی درد شروع ہوئی میں ابو طالب میں کیا میں درد شروع ہو گئی ہے میرا بچہ پیدا ان والا ہے ابو طالب پر اکشان ہے ہر میں کعبہ دے اندر کوئی چھپا نہ دی جگہ بھی موجود نہیں کوئی اچھا مقام موجود نہیں جیتے میں اپنی بیوی نو لے کے جاوا آواز ہوں دیئے مریم میں دیوار نو پھار دینا دیوار نو شکت دینا تو اللہ دے گھر دے بچا جا اے اللہ دا میمان اے اللہ دے گھر بچا جا 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 دیوارنی تکمیر دیوارنی حضر سیدفال pearls عسیر حضر عواز ہوں دیئے یہ اللہ دے میمان اے اللہ دے کھارے جا 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 کتابہ دے اندر ہوتا ہے دیوار شکت ہو گئی مولا علی کرمولو بجر کرم دیوالدار حضرت فاطمہ بنتیس دیوار توں حضرت ابو طالب نے اپوئی کھا کے تین دن تک دیوار بھی بند رہی اور دروازہ بھی نہیں کھلیا تین دن تک دیوار بھی بند رہی دروازہ بھی نہیں کھلیا ابو جار کو چاپی ہوں دے سی کدے کنسی؟ بول لو دے سی کدے کنسی چاپی؟ ذرا اچھی بولی چاپی کدے کنسی؟ جلے آتیان میں آئے کہ جیو میں اٹھے پورے اندھے اندھے مکھے جائیوں میں کھو مد کی میں لف دیں، اوے عوضہ مینے ابو جار کو چاپی انہوں میں ابو جار نے لینے کے لیوں سے بیٹھ کے لیں جیلے نبینو نہیں مندہ وہ ابو جار ہی ہے ابو جار کو چاپی ہوں تو بڑے تارے کھوڑے دیکھوش کے کھتی ہوں تارے کوئی نہ بھولیں حضرت ابو طالب ہی پریشان نہیں کہ اندر میرے بی 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 ہے بچہ پیدا ہونا لائے پریشان نہیں مدینے دے داحت زبان اللہ کی ٹی ٹی ٹی٠١١ٓٓ٦ کی تیار دے حضور علیہ الصلاة و السلام مدینے دے داحت زبان اللہ کی تیار دے صلی اللہ علیہ وسلم دین دین ہو گھر نے اسے دیکھنے ہاں پریشان ہاں تیری چاچی اندر ہے دروازہ بھی نہیں کھول دا پیا تعلہ بھی نہیں کھول دا پیا دروازہ دیوار بھی بند ہو گی دیوار بھی بند ہو گی حدور علیہ السلام جی تو کھاں بھی دروازہ دے سب نے گیا تعلہ آپ نے آپ کھول لگے تاپ دین کو آگے تعلہ کھول گیا آپ نے خود دے چاہے آپ نے دروازہ کھول لیا دروازہ کھول لیا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی میں نوویر تے وقا دے چاچی میں نوویر تے وقا دے چاچی دیں اکھاں چانسوں میں آنے ہندی پترہ ویر تے تیرا بڑا سونا ہے پر ترہا دے نوگانی اکھاں نہیں ہوتا اکھاں نہیں سکھولیاں اینجے لگتا ہے جی میں پیدا شریف نبینا ہندے نے اکھاں نہیں کھوانتا پیار تے کابے والویکھنا می کابے والویکھنا کابے دیں دیوارا ہلویکھنا باروں ویکھنا عبادت تے اندروں ویکھنا تے چوکی عبادت کابے والویکھنا عبادت تے تے علی کابے دے اندر پیدا ہوئے نے پیدا ہندے آسانا نا علی رویا ہے نا علی نے کابے نوویکھیا علی دیں اکھاں باندھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کابے دے اندر تاکر ہوئے حضرت ابو طالب بھی نال نے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچی میں نوویر تے وقا تے چاچی پریشان ہو کے ہم لیے میرا اترا پیر تے تیرا بڑا سونا ہے رب نے شکل بڑی سونی دیتی ہے پر اکھاں کونیوں کھوڑا پیا اینجل اگر پیدا ہی نبینا ہے حضور نے جنہوں اپنے بینوں میں کھڑیا میرے نبی دا یدللہ والا ہاتھ علی دیں جسر نہ لگا علی دیں اکھاں کھوڑ کے بعد تو ہاتھ چیرے علوے کھنا چھوئے گا نعرہ تکمیل نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ مولا علی کرمولا وجل کرنگ نے کھاں بے والی بے کیا پچھے علی کیا انہی بے اکھتے پہ تے آپ فرما دینے آدھ رہے تے بابا فرید ہے آپ دا بجدان بولے ہونے کے اچھیاں زمیاں لال خجوراں دے پتر جناتے سا موسیقی 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 صحابی شکار کر کے بٹیر لے کے ان کے لے آ کے حضور دیکھ گے رکھا ٹیاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اے بٹیر میں انج نہیں کھانا آپ فرما دیں یا اللہ اے بٹیر میں انج نہیں کھانا اے میں کھانا تائیں یہ میرا تیتیرہ پیارا میرے اوناوے میرے نار بے کے کھا ابو رہرہ فرما دیں یا جی حضور نے زبان چور فاز کٹے نے ادھرو علی آگئے علی تشریف اللہ حضور نے فرمایا علی میرے نار بے کے کھا کے علی حضور دے نار بے کے جی دو کھان لگ بے نے حضرت ابو حریرہ فرما دیں میں بکھے عرب کائنات والا سوانا والا میں کہیان لا تنو انہا پیار ہے علی نار انہا پیار ہے جی دو اللہ تے اللہ دا رسول پیار کرسوالے ہو او دے نار پھر نبی ہیں جا تو پھڑ کے پاہ پھڑ کے کھڑی کر کے من کنتو مولا فہادا علی مولا پنجبر اکھڑ کے پھڑ 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 کے پ رہا تو تھا تو تھا تو تھا سائن مولا علی کرم اللہ وجل کریم ممبر شریف تھے بیٹھے نے خطوہ جمعہ دین دین ہوئے جمعہ دا خطوہ ارشاد فرمارا رہا کسے بندے نے اتراز کیتا نبی دے علم تے او دو بھی جانور ایسا نے جانور او دو بھی ایسا نبی دے علم تے اتراز کیتا مولا علی کرم اللہ وجل کریم جمعہ خطوہ دے رہنے وجد دی کفیت تاری ہوئی فرما دے اٹھوئے کیڑا ہے سلونی یم مادونی الاش منو پوچھو جیسے نبی دی گال کردی ہو نا منو پوچھو اور اس تو تھلے تھلے جو مردی پوچھو رہا سلونی یم مادونی الاش یہ تو آپ نے فرمایا نا تے آر بندہ چوب کر گیا کیونکہ سارے ہیں پتہ دیئے باب مدینہ تول علم علم تے شہر دا دروازہ ہیں سارے چوب کر گیا ایک بندہ اٹھے آ اسا کہا جناب دستو جبریل کی تے بندہ اٹھے آ کھڑا ہوئے انہیں پوچھے آتی سوال کی کی تا جبریل کی تے مولا علی کرمہ اللہ علیہ جی کلی اینج کر کے اپنے نگاتیں 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 یہ سلطان باؤنے آتہ ہے دل در یا سمندروں دونگے دل در یا سمندروں دونگے کہ مولا علیؑ کرم مولا علیؑ اپنے دلول بکھیا نہ زمین الوکھیا نہ آسمان الوکھیا سجیخ بے تیانی کیتا کیان کیتے کیتا دلول تجڑہ دلول نگاہ کر کے اش و تھلے ہر شہ داستے میں ہوتا دل کنہ وسیع ہوئے آپ نے دلول نگاہ کیتی نگاہ اٹھا کے آپ نے فرمایا اش تو لے کے تات تو سرا تو لے کے صدرت المتاق تک ہر مقام بیٹ چھڑیا کترے جب لے ان ناظر نہیں آیا سوال کرنا لے تو ہی تے جبریل نے آپ نے فرمایا سوال کرنا لے تو ہی جبریل نے تے ہے بھی ہوئی سی کیونکہ رب نے کیا جبریل نے کہا یا اللہ تیرا علیؑ بھی چیڑا دعویٰ کرتا کیا رب نے کہا جا کے پوچھ لے جو انہیں دعویٰ کیتے ہیں دعویٰ سے سچا بھی تے آیا تے جبریل نے پوچھا اور میں انہوں دو سو جبریل کتے میں تے آپ نے نگاہ کر کے فرمایا صدرت المنتاق تلہ کے تحت و سرا تک ہر مقام بیچھا لیا کترے جبریل نظر نہیں آیا سوال کرنا لے تو ہی جبریل جبریل کیا آپ نے فرمایا دے جبریل بھی یا کھڑنا کہ بے مدینہ دے تا عداد عبیر کی ڈرس ہونا جائے آقا علیہ السلام دے مقام مولا علی کرم اللہ وزر کریم بیان کرنا بڑی دور دکھا لیتی اے آپ مقامی علی بیان کرو مقامی علی کمیں بیان کرکنا ہے مقام ہے تو اٹھتے ہوئے خالقی کائنات پیارے مابوک دیو سبیر یا رے گلد میں آخری گلد کرانگا ٹائم بھی بہت تھوڑا رہ گیا آخری گلد کرانگا حضرت علی کرنو اللہ و جل کریم کی شادی ہوئی حضرت علیہ السلام علیہ حاضر میں حضور علیہ السلام دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیغام لائے گینے مولا علیدہ مولا علیدہ نکال دا پیغام کون لائے کے گیا ہے اگلد چاجی دیو سن لیا کرو مولا علیدہ پیغام نکال دا کون لائے کے گیا ہے ابو بکر صدیق حضرت علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا حضرت علیہ السلام علیہ السلام علیہ سلام علیہ السلام کے مvidہ حضور نے فرمایا ارپاہ براد لهو براد لهو براد لیا تو اب وکر براد بنال عمر براد بنال عثمان و برادت بنال الل rainforest علی دولہ علی برادتی کون نے اب و بکر عمر عثمان علی برادتی نے جی بیر ہو هیے شریکہ برادت نہیں لجان دے غشمن اور برادت نہیں لے جان دے علیہ انہوں نے نام لے کے جان دیرے پہ براد دے تے براد جان دیرے پہی نبی دیکھا مسجد نبی نماز زور داتا ہے نماز زور دے وقت حضور علیہ السلام نماز پڑھائی نماز تو بعد مولا علی کرم اللہ و جل کریم دی تربوں خطبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ پڑھنے لگے حضور نے فرمایا علی ابو بکر خطبہ ادرو میں میں پڑھنا ہے خطبہ ادرو میں میں پڑھنا ہے حضور نے برمائے خطبہ ادرو میں میں پڑھنا ہے ادرو میں ادرو میں میں پڑھنا ہے حضور نے خطبہ پڑھ کے حضرت علی نے عجاب کروایا عجاب کروا کے جو تو کر گیا سیدنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نحا آپ نے فرمایا بیٹی میں تیرا نکاہ علی دے نال چار سو دیرم دے عبض چار سو دیرم حق میں دے عبض تیرا نکاہ علی دے نال کرنا آپ نے فرمایا اباجان نکاح قبول حکمہر قبول نہیں سیدہ فرمانیہ نے نکاح قبول حکمہر قبول نہیں حضور نے فرمایا بیٹی کنہ آپ نے فرمایا حضور دی بار کا چند دیتا اباجان علیدہ نکاح دا حکم کنے دیتا ہے حضور نے فرمایا راب نے نکاح دا حکم کنے دیتا ہے راب نے سیدہ فرمانیہ فریدہ مطلب ہے حکمہر میں راب دےوے گا سیدہ فرما دی حضور نے فرمایا بلکل حکم ہو دے تو میں آپ نے فرمایا حاکمہر جتوہٹی امت دی بخشش منگنی ہے سیدہ فرما دی حضور نے حضور دی زبان مبارک نہیں ہے دی جبریل آگیا آگے ارد کرتے نہیں سیدہ دی بارگاہ چند کرو مدینے دے اتائی دارا رابنو آکمہر قبول جے سلی آکمہر جمہت بخشوائی ہو گئے وہ سلی دا مقاملہ بنے دن وہ سلی دا مقاملہ بنے جنہیں آکمہر جمہت بخشوائی کی اور پھر جس وقت سیدہ سلام اللہ لے ہاں دا مثال ہویا سیدہ دا مثال ہویا کہ آپ نے کچھ اٹ حضورت علی کرم اللہ بجل کریم نوں وسیعت فرمائی کہ اچھے پڑھنی نہیں میرے کفہ نے چراکھ دی نہیں مولا علی کرم اللہ بجل کریم نے فرمایا میں اپنے حق دی قسم دیکھے پوچھنا دس اتائی دکھی لکھی لکھی ہے سیدہ نے دس سے آس کہ ادھے تی میرا آکمہر لکھی ہے امدی بخشت لکھی ہے ادھے تی میرا آکمہر جبرین نے چٹ لیا آکھے دی تیس منہوں کہ میں نام لے کے جلدی ہوں جو رابطی بارگاہ جاؤں گے مولا کون آکھے دی آکمہر فاطمہ دی ملزیدہ ہوئے گا فاطمہ نے آکمہر چھو امت دی بخشت مانگی ہے جو ذکرانے تھے کی احسان تو دے سکنا ہے جنہیں تیری بخشت تیرے تو پھلا جاندہ سو سال پھلا تیرے تو تیری بخشت اپنے آکمہر چھوڑنا لکھائی ہوئے بھولنا جب مقام تو کہ میں پوچھنا ہے ایک کو ہی گل کرنی ہے عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا گھر کی باتوں میں نہ یانا یار زندہ صوبت واقعی انہیں نہ ہو گئنے اللہ کریم ملنو اور تو انہوں اپنے پیارے محبوب دی ہر نصب انا پیار کرن دی تو فیق عطا فرمائے گمالیہ اللہ بلاگ المبین